بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے پاکستان سے متحدہ عرب امراض کے اہم ہوائی اڈوں پر جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر آئی ہے پاکستان سیول ایوییشن کے مطابق پاکستان سے دبائی اور شارجہ جانے والے مسافروں کو اب ائرپورٹ پر ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ سے نہیں گزرنا پڑے گا سیول ایوییشن کے ترجمہ نے اہم اطلاع شیر کرتے ہوئے بتایا کہ متحدہ عرب امراض کے حکام کی جانب سے پاکستان سے دبائی اور شارجہ جانے والے مسافروں کے لیے ائرپورٹ پر جو ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کی شرط رکھی گئی تھی اسے ختم کر دیا گیا ہے اس لیے اب مسافروں کو سفر سے چھ گھنٹے پہلے ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا انہوں نے مزید کہا کہ اس فیصلے کا اطلاع بائیس فروری سے پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے سے شروع کر دیا گیا ہے مزید جو اطلاع تائیں ہیں کہ ترجمان امراض کی جانب سے کہا گیا کہ سیول ایوییشن ایتھارٹی پاکستان کو تمام صورتیال سے آگاہ کر دیا گیا ہے سیول ایوییشن حکام کے مطابق متحدہ ارب امراض کی شہریت رکھنے والے مسافروں کو چار سے آٹھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ کرانا پڑتا تھا جو کہ ریپیڈ پی سی آر ٹیسٹ کہلاتا تھا جس میں منفی ریزرٹ لے کر متحدہ ارب امراض میں دبائی اور شارجہ کا سفر کیا جاتا تھا انہوں نے مزید کہا کہ دبائی کی ٹرانزٹ مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کی شرط لازمی نہیں تہم ٹرانزٹ مسافر جس ملک جانا چاہیں اس ملک کے ایسو پیس پر لازمی عمل کرنا ہوگا واضح رہے متحدہ ارب امراض کے حکام نے پاکستان سے آنے والے مسافروں کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کی شرط آئیت کی تھی جو ائرپورٹ پر سفر سے دو گھنٹے پہلے لیا جاتا ہے مسافروں کو رشت کے باعث ائرپورٹ انتظامیہ نے تمام مسافروں کو کہا تھا کہ پرواز سے چھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پہنچ جایا کریں اس سلسلے میں ائرپورٹ پر خصوصی ڈیسٹ قائم کیے گئے تھے اب ان تمام صورتحال سے پاکستانی مسافروں کی جان چھٹ گئی ہے